اس موڈیول میں ہم وی این این برڈز اس پر ڈسکس کرے گے اس سے پہلے موڈیولز کے اندر فیشز کے اندر ایمفیبینز کے اندر اور رپٹائلز کا ذکر ہو چکا برڈز کے اندر جو وی این ہے یہ بہت ہی ایکیوٹ ہے اور بہت شارپ جیسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ جیسے آپ کی اپڈیویشن میں ہوگا کہ یہ برڈز جو ہیں جو بہت ہی انچائی پر اڑتے ہیں اور وہ بہت ڈائیو کرتے ہیں تو کیچ تا پرے تو جب تک ان کی وی انسہ ہی نہیں ہوگی تو وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے وہ پرے کو کیچ نہیں کر سکتے تو اگرچہ ان برڈز کے اندر بھی جو سٹرکچر افدہ آئی ہے وہ تو تقریباً ویسے ہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ اڈیپٹیشنز ہیں ان اڈیپٹیشنز کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے وہ کیا اڈیپٹیشنز ہیں تو برڈزار ہائیلی ویجول انیملز وید یونیک فیچرز آف اڈیپٹیشنز دیکھ ایلاؤو دیم تو فلائی کیونکہ اگر ایکیوٹ یہ وی ان نہیں ہوگا تو آبیسلی انیملز جو ہیں وہ اتنے اتنی انچائی پر اڈ نہیں سکتے تو بٹ دی ہیو نمبر آف اڈیپٹیشنز ویچ گیو ویجول ایکوٹی سپیریر تو دیعت آف اثر ویٹی بریٹس اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برڈز کے اندر وی اند ہے وہ بہت ایکیوٹ ہے برڈزار پری یہ وہی برڈزار پری جیسے شاہین ہے یا اس طرح کے ہاکس ہیں یا ایگلز ہیں تو یہ دی ہیوی ہائی دنسٹی آف ریسپٹرز ریسپٹرز کہاں ہیں جیسے ہم نے پریویس موڈیولز میں پڑ چکے ہیں کہ یہ فوٹو ریسپٹرز they are present in the retina اور یہ تو ریسپٹرز یہ بہت زیادہ ہیں بڑی ڈینس ہیں جس کی وجہ سے ان کی اندر یہ شاپنس ہے وی انگر now the placement of their eyes gives them good binocular وی انگر binocular وی انگر یہ جیسا کہ اچھا اس کو ہم سمجھنے کے لیے آپ ایکزامپل ہم دیکھتے ہیں کوٹ کرتے ہیں جیسے منوکلر مایکروسکوپس ہیں جب ہم ایک آئی بند کر کے ہم دیکھتے ہیں ویسے تو دونوں آئیز کھول کے ہی منوکلر میں بھی دونوں آئیز کھول کے دیکھنا چاہیے لیکن ہم صرف ایک آئیز استعمال کرتے ہیں either right or the left اسے ہم منوکلر مایکروسکوپس کہتے ہیں لیکن binocular بھی ہیں جو کہ آج کل بہت عام ہیں تو اسے ہم دونوں آنکھیں کھول کے ہم دیکھتے ہیں لینزز کو right side اس کو adjust کر سکتے ہیں اپنی آئیز کے مطابق اور حالانکہ دو آئیز ہیں لیکن image ہمیں ایک نظر آ رہا ہے تو یہ binocular vion ہوتا ہے تو the placement of their eyes gives them good binocular vion enabling accurate judgment of distances جس کی ویعہ سے وہ بہت دور distances کو بھی صحیح طور پر judge بھی کر سکتے ہیں یہ nocturnal species nocturnal species means کہ وہ برز جو رات کو نکلتے ہیں تو they have noctur have a high density of rod cells which function well in poor light تو جیسے owl ہے تو وہ بہت dim light کے اندر بھی بہت اچھے انداز سے دیکھ سکتا ہے اب یہ برز کے اندر اور باقی انیمل کے یہ comparison ہے جیسے ہم کر ضروری ہے کہ what it is اس کیا مراد ہے تو یہ left آئی ہے یہ right آئی ہے یہ monocular vion ہے جبکہ یہ حصہ جو ہے this is binocular vion جیسے ہم دونوں آنکھیں اگر جب دیکھتے ہیں تو ہمارا جو vion ہے جو field of vion ہے وہ بہت broad ہوتا ہے جبکہ یہ right eye monocular vion اتنی ہے لیکن binocular vion وہ human سے کم ہے جب horse vion میں آپ نے دیکھا ہے کہ horses کے اندر eyes جو ہیں وہ اور lateral side پہ ہیں اور جس کی جیسے binocular vion بہت کم اس کا angle اس کا field جب کے right اور left eyes سے وہ کافی حد تک دونوں طرف دیکھ سکتا ہے جب کہ bird vion جیسے یہاں پہ اس diagram میں now it is clear کہ یہ بالکل back side پہ جو white ہے it is there is no vion یہ وہاں پہ نظر نہیں آرہا لیکن اس میں بڑا interesting بات ہے اس کو ہم explain کر سکتے ہیں اس لحاظ سے by quoting example owl آول کی دونوں آنکھیں بالکل front پہ ہیں اور اس لئے اگر ہم آول کو پکڑنا چاہیں تو پیچھے سے بہت آسانی سے اسے پکڑا جا سکتے کیونکہ وہ صرف front پہ دیکھ رہا ہوتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم poultry ہے یا پھر dove ہے یا پیجن ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے پیچھے سے بڑی آرام سے پیچھے جا سے نہیں پکڑا جا سکتا کیونکہ وہ سائیڈ سے بھی کافی حد تک دونوں سائیڈ پہ اس کی وین ہے اس کا field of وین بہت ہی براڈ ہے یہ مطلیف انیمل کے اندر یہ کمپیرزن ہو گیا یہ پیریفرال وین آئیس پیریفرال وین برڈ ہی یونیک ڈبل فوکس میکنیزم اور اس کے اندر یہ پیر لائک سٹرکچر ہے کنٹرول کرویچر آئیس سلیری موسیل یہ پیر لائک موسیل پیر لائک سٹرکچر یہ دونوں چیزوں کو سلیری موسیل کو کنٹرول کرتے آئیس چین دا کرویچر آف دی کورنیا کورنیا گا کرویچر یہ فکس نہیں ہے یہ بھی ویری کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر فوکس میکنیزم بڑا وائیڈ ہے ڈبل ہے دو انسٹینٹینیوز فوکس آئیس برد آف پری دو دیسنڈ ڈیسنڈ 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 اپنے دیکھا ہوگا خاص طور پہ وہ برڈز جو کہ سمندری علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ بہت انچائی پہ اڑتے ہیں لیکن وہ فوکس کرتے ہیں فش کو اور بڑی تیزی سے ڈائیو کرتے ہیں ہوا میں اور وہ فش کو آکے کیچ کر لیتے ہیں تو یہ جو بہت شاپ وین اور یہاں پہ برڈز ویسے اگر ہم کمپاریزن کریں ہیومن کا برڈز کے ساتھ تو برڈز ہیومن تو اس کا ایک خاص سپیکٹرم ہے جہاں تک جیسے ہم ویول سپیکٹرم کہتے ہیں لیکن برڈز کا ویول سپیکٹرم ہم سے وائیڈ ہے دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ریڈ ہے پھر اورنج ہے یالو ہے اسی طرح اس کا ہے لیکن یہاں پہ یہ دیس پارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہم الٹرا والٹ وین کہتے ہیں تو برڈز اس لحاظ سے بھی شاپ ہے اس کے اندر یہ بھی adaptation ہے کہ وہ بہتر طریقے سے uv light میں بھی easily دیکھ سکتا ہے اور اس کا vn برادر ہے as compared to human now birds can see ultra violet light because their lenses and other ocular media they transmit uv یہ اس کے اندر یہ adaptation ہے they possess a class of photoreceptor which is maximally sensitive to violet or uv light depending on the species یہ بھی species to species vary کرتا ہے کسی کے اندر یہ بہت acute ہے کسی کے اندر تچری کر رہا ہے تو it all depends upon the species of the birds لیکن بہرحال اس module میں یہ پتہ چلا گیا ہمیں کہ birds کی vn بکیا animal سے بہت 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 شارپ ہے اور اس لیے ان کی ڈائیو کر سکتے ہیں وہ اڑ سکتے ہیں اڑنے کے لیے جیسے ہم نے بات کی کہ vn بہتر ہونا شارپ ہونا بہت ہی ضروری ہے چونکہ ان birds کے اندر ہے اور یہی ان کا adaptive features ہیں so this is all about the vn in